پنجاوتو بعد ہمارچل پردیش دے ویچ بھی خالیستان دے چنڈے لگے نے ترمشاڑہ دے ویچے ویدان سبا پا بندے مک گیڑتے خالیستان دے چنڈے لگے اس تو بعد پولیس دے ولو ایک خالیستان دے چنڈے تا اتار لے گئے نے تیس پوری کٹنا تے ہمارچل پردیش دے مک منتری جیرام تھاکر نے نندیا کتی ہے درواغے پون ہے اور اس گٹنا کے خلاف ہم نے جانچ کی عدیش دے دی ہے ایف آئی آر درد کر لی گئی ہے اور جو بھی دوشی ہوں گے ان کو پکنے کی کوشش کر رہے ہیں گٹنا پچھلے کل رات کی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ رات میں اس گٹنا کو انجام دیا کچھ لوگوں نے اور اس کے پسچات جو ہے وہ کیونکہ ویدان سبا کا جو ہمارا دھرمشالہ کا جو کیمپس ہے وہاں پر پولیس کی گارد رہتی ہے لیکن وہ اندر رہتی ہے کیمپس کافی بڑا ہے تو انہیں گیٹ کے باہر وہ وال پہ جو ہر گیٹ پر جو ہے اس پرکار سے وہ لکھا بھی اور اس کے بعد وہ پوسٹر بھی لگایا تو ایسے میں جو جانچ کے لیے ہم نے عدیش دیا ہے اس کے مطابق کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کی انٹری ہوئی ہوگیا اور جتنے بھی سی سی ٹی وی وہاں پر ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کہیں نہ کہیں ان کی مومنٹ ہم کو مل پائے لیکن جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اس کی میں نندہ کرتا ہوں اور ہیماچل پردیش میں سبھی لوگوں سے میں اس بات کے لیے نبیتن کرنا چاہوں گا کہ ہم شانتی بنائے رکھیں اور دوشن کو اخلاب کاریوائی کریں گے نشیط روپ سے کریں گے اور زیادہ سکت ہم بہت زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے بہت جلدی ہم جو ہم نے ہمارے ہمارے سکیورٹی کا سارا سسٹم رہتا ہے باورڈر کا اپنے پرٹیکولی جو دوسری سٹیٹ کے ساتھ کا اس کو ریویو کریں گے یہ آج صبح ارلی مورننگ ہمارے سنگیان میں آیا ہے ماملا اور کسی شارتی تطو نے یہ رات کو مینڈ نائٹ میں یا ارلی مورننگ سے پہلے سائے دیئے کیونکہ یہ روڈ ہے یہاں پہ کنارے کی جگہ ہے آس پاس یہ آبادی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس کا مکہ فائدہ اٹھا کر کے یہ کارکتے کی ہے تو ہم اس میں کاروئی کر رہے ہیں اور جو بھی کاروئی کاروئی ہے ہم نے ملے جائے گے کن لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیے گے یہ معاملہ ابھی تو معاملہ اگر پتا ہوتا تھا تو پھر کون لوگ ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا ابھی یہ جانچ کیا بس ہے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو ہم سباکوں کے پرشے ہوں اگرش ہے یہ ان کے جو یہاں پہ آپ کو پتہ سمارت ہے کہ یہاں پہ ہیں لوگ تو انہی میں سے کسی وقتی کا کرتی ہو سکتا ہے تو ہم اس میں جانچ کریں گے مجھے اپنے سب انسپیکٹر کے تھرو وہ ایک ہمارے جانکار ہیں ان کا نام میں لینا نہیں چاہوں گی تو انہوں نے میرے کو فون پر اس بات کی جانکاری دی تھی جتنے کہ ہم پہنچے اتنے کہ یہاں پہ ہمارے چوکی انچارج نارائن سنگھ اور ان کی ٹیم موجود تھی ایسے چو دھرم شالہ بھی آ گئے تھے مولتہ روپ سے یہاں لگ رہا ہے کہ جو پبلک پروپٹی ہے اس کو ڈس فگر کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے وہ جانچ کا وشائے ہے تو اس میں اس سمیں ہم ایچ پی پبلک پروپٹی ڈس فگرمنٹ آکٹ 1985 کے تحت ہی کاریوائی عمل میں لائیں گے جس طرح کی یہ گھٹنا گھٹی ہے یہاں پر خالستان کے جھنڈے لگائے گئے ہیں دیواروں پر سلوگن لکھے گئے ہیں کہیں نہ کہیں شروکشا میں بھی اس کو چوک جو ہے وہ مانا جا رہا ہے دیکھیں کئی طرح کہ اس میں مت ہم بنا سکتے ہیں لیکن ایک بار ہی ہم انویسٹیکیشن پوری کر دیں اس کے اوپرانت ہی ہمیں پتا چلے گا کہ کوئی ہمارے لوکل تھے کی باہر سے آئے تھے اس سمیں میں اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گی جیسا کی کیونکہ یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہے اور بیدھان سبا پریسر بھی ہے اتنی بھاری شروکشا ہوتے ہوئے پولیس ہوتے ہوئے اس طرح کی گھٹنا گھٹنا کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ ہمارے لئے ایک طرح سے ویک اپ کال ہے تاکہ ہم اپنی سسٹمز کو اور چوستہ درست کر سکیں تو میں اس کو ایک طرح سے لرننگ ایکسپیرینس ہی بولوں گی کہ ہمیں اور مستعدی سے اپنے کارے کرنے چاہیے